ہلو اینہ سلام علیکم بات کرتے ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی وزن کم کرنے کے لیے دنیا بھر میں مقبول ترین طریقہ جس میں کسی قسم کی سٹریک ڈائٹ کی ضرورت نہیں رہتی دراصل یہ ایک لائف سٹائل چینج ہے جس میں ایٹنگ پیٹرن کو اہمیت دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کس وقت کھا رہے ہیں زیادہ ضروری رہتا ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے ذریعے آپ اپنا وزن تیزی سے کم کر سکتے ہیں بڑھاپے کی علامات یا ایجنگ سائنس کو ریورس کر سکتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے جسم میں وارٹر ریٹینشن کو کم کر سکتے ہیں چہرے کی سوجن کو ختم کر سکتے ہیں اور جوالائن کلیر کرنے میں مددکار ثابت ہوتا ہے یاد رکھیں کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ایک بہترین طریقہ ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بلڈ شگر لیولز کو کنٹرول کرتا ہے ہائی کولیسٹرول لیولز کو کم کرتا ہے اور ٹرائیگلیس رائیڈ لیولز کو نارمل کرتا ہے اس کی مدد سے بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے اور دماغ کی کارکردگی یا برین پرفارمنس بہتر ہونے لگتی ہے اب بات کرتے ہیں اتنے فوائد سے بھرپور اس ایٹنگ پلان کا صحیح طریقہ ایکار کیا ہے پریکٹیکلی اسے کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایٹنگ حیبٹس کو دو ونڈوز میں ڈیوائٹ کرنا ہے ایک فاسٹنگ جس میں آپ کچھ نہیں کھا سکتے اور دوسرا ایٹنگ ٹائم جس میں اپنے میلز یا کھانا لے سکتے ہیں یہاں پوزیٹیف پوائنٹ ہے کہ فاسٹنگ ٹائم میں بھی ہر چیز سے منع نہیں کیا جاتا بلکہ less calorie intake آپ ضرور کر سکتے ہیں فاسٹنگ کے دوران آپ پانی, lemon water, coconut water اور black coffee کا استعمال کر سکتے ہیں intermittent fasting کے دو طریقے ہیں 5 is to 2 یعنی کہ ہفتے میں 5 دن آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور 2 دن فاسٹنگ کرنی ہے جس میں آپ 500 سے 600 calories بہ آسانی لے سکتے ہیں لیکن یہ eating pattern اتنا follow نہیں کیا جاتا جبکہ most common اور popular طریقہ ہے 16 is to 8 اس طریقے کار میں آپ اپنے دن کے 24 گھنٹوں کو 16 اور 8 میں divide کرتے ہیں 16 گھنٹے آپ نے کچھ نہیں کھانا ہوتا یعنی fasting state میں رہنا ہوتا ہے اور 8 گھنٹے آپ اپنا کھانا کھا سکتے ہیں practically اس بات کو سمجھنے کے لیے for example اگر رات کو 8 بجے آپ اپنا آخری کھانا یا dinner کر رہے ہیں تو اگلے دن صبح 12 بجے آپ اپنا پہلا کھانا یا meal لیں گے اس طرح بہ آسانی آپ اپنے 16 گھنٹے کی fasting window کو پورا کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں eating window کی یعنی کہ وہ 8 گھنٹے جس میں آپ نے اپنا کھانا کھانا ہے eating window کو break کرنے کے لیے آپ initially کچھ پھلوں کا یا fruits کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد main meal کھا سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ان 8 گھنٹوں میں آپ اپنے کھانے کو دو حصوں میں divide کریں یعنی کہ دو دفعہ آپ کھانا کھا سکتے ہیں لیکن healthy eating patterns رکھیں یعنی کہ گھر کا simple سادہ کھانا کھائیں sugar, canned foods, ready to eat meals کو avoid کریں باہر کے کھانوں اور spicy چیزوں کو روکنے اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر خاصی توجہ دیں کہ intermittent fasting کے دوران آپ نے اپنی باڈی کو torture نہیں کرنا اسے exhaust نہیں کرنا اور تھکانا نہیں ہے بلکہ آہستہ آہستہ اس lifestyle change کو اپنانا ہے آپ fasting window کو 12 گھنٹے سے شروع کر کے 14 اور 16 گھنٹے تک لے جا سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو آہستہ سے habitual کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ایسی ہیں informative ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں thank you for watching